ہم ہم ہی سیEr ویڈیو میں نے ماشر کرنے جا رہا ہوں الترسکٹی فیلڈ کا کل ہم کیسے لیتے ہیں اور ساتھ تھی یہ بھی بتانا چاہو ہوں کہ ہم الترسکٹی فیلڈ کا کل پیل پیل کر읽ّ کرتے ہیں تو اس طرح ضرورات زیرو آتا ہے تو، اگر ہم کسی سم overturn ترسکٹر فیلڈ کو صحب کرنا چاہتے ہیں کہ We 님이 جنیز کی جنییاد ترسکٹر فیلڈ کر سوٹر رہا ہے اور کرلی 0 نہیں آتا تو اسے امپوسیبل ڈلکس کٹل فیلڈ کہتے ہیں اس پر پرابرم ساتھی رہتی ہے لگاتار کمٹیٹیپ دنیا میں تو میں چاہوں گا کہ ایک انسٹ دیکھیں کیسے ڈبلپ ہوتا ہے ایک ہم نے یہاں یہ پوائنٹ چارج لے رکھا ہے کیو اور ایک چارج یہاں سے کیو سے پوائنٹ ہے اے جو را رسٹنس کے اوپر ہے ایک یونک چارج کو ایسے لے کے پوائنٹ بی تک لے جائے جا رہا ہے اس بات کے تھو اور یہاں سے لے کے بی پوائنٹ کی جو کیسے ٹین سے وہ آر بھی ہے کیو نوٹ کی ویلیو کو ہم یونک لے سکتے ہیں یا کیو نوٹ بھی کنسیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چارج کیو کے کاران اس پوائنٹ اے کے اوپر الیکٹی فیلڈ بتاتے ہیں کتنا ہوگا تو جنرل جو ایکسپیسنس ہے پوائنٹ چارج کا الیکٹی فیلڈ کا ہوتا ورن اپون پوڈ پی اپسیل نوٹ کیو اپون آر سکوائے تو ایکی ویلیو کو اب لکھتے ہیں ورن اپون پوڈ پی اپسیل نوٹ کیو اپون آر سکوائے اور آر کےپ لیتے ہیں یونک دیریکشن دکھانے کے لیے ریڈیریکشن میں کیونکہ الیکٹو اسکرٹی فیلڈ کرتا ہے تو اس لیے یہ یونک دیریکشن کے لیے ہے ہمیں ساتھ ساتھ پتائے کہ اگر ہم اس پر کارانٹ کا لائن سیگمنٹ لیتے ہیں تو لائن سیگمنٹ ہوتا ہے دیل اسکرٹو دی آر کےپ پلس آر کی تیٹا تیٹا کےپ پلس آر سائن تیٹا تی پھائی پھائی کےپ اور کیونکہ ریڈیریکشن دیسام میں الیکٹو فیلڈ کام کرتا ہے تو ای ڈوٹ ڈیریکشن جیسے ہم لیں گے تو آر ڈوٹ اور آر ڈوٹ یہ جو دونوں مل کے ہیں یہ کیونکہ unit wrap چلیں تو آر اور آر یونٹ کےپ آر یونٹ کےپ کی جو ویلیو ہے ون ہو جائے گی اور آر اور تیٹا کےپ کی ویلیو یہ جیرو ہوگی آر اور فائی کےپ کی جیرو ہوگی تو اس ایکسپریسن کو جیسے ہم یوز کریں گے تو یہ ویلیو اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو یہ کمپونیٹ جیرو دے گا ویلیو یہ اڈوٹ ڈیر ای ڈیر بن جائے گا تو اس کے بعد ایکی ویلیو کوئی 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 کوئیسن من سے ہم پوٹ کر دیں گے ون اپون پور پیپسن آر کیوپون آر اسکوائی ڈیر تو اس کے بعد کیا ہے کہ ای سے لیکے بی تک ہم ایڈوٹ ڈیر لکھانا چاہتے ہیں means we want to evolve the circulation of the electrostatic field from the point A to point B تو 1 اپون پور پیپسن آر کیوپون آر اسکوائی ڈیر اور ای سے لیکے بی تک ہم کونٹ لے لیں ار کی ویلیو کو اگر ہم لہیں گے ای سے لیکے بی تک تو ہم اس کو آر ای سے پوٹ کر دیں اور ادھر آر بی سے پوٹ کر دیں اس کو انٹیلیٹ کریں تو یہ ہمیں دے گا اگر ہم اسے کلوز پاتھ میں لے جائیں ایسے گھماتے ہوئے جائیں اگر ہم اسی بندوں پر واپس جائیں اگر ہم پوائنٹ کو اسی کو ریکریس کر کے واپس جاتے ہیں تو آرے اور آر بھی تو ہم اپکول رہوں گے جیسے ہم آرے اور آر بھی کو اپکول کرے گی تو ایڈا دی ایل کی ویلیو جیرو ہو جائے گی پورے کلوز پاتھ کے اندر اسے ہم جانتے ہیں سٹاک ستھارم سے کہ اگر ہم لائنٹ اگر کو سرسس اگلیل میں بدلنا چاہتے ہیں تو ایڈا دی ایل کو ہم لکھ پائیں گے کلویڈا دی ایس is going to zero کیونکہ ہر جو ڈی ایس ایلیمائنٹ کے لیے ایک کرت ہے اس کا مطلب ہے کہ کلی zero ہوگا یہاں سے کونکلیجن سے ہے کہ اگر کسی سمیت پہ ہم توسٹ پاتھ میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک واپس آتے ہیں چارج کو یونک چارج کو ایک سورس چارج کے چاروں طرف کو مارکے تو اگر اسی چارج کو اسی بندو پہ واپس لے کے آتے ہیں کیا گیا کاریاں سننے ہوگا اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کندرویٹو فورس کے اندر اگر کسی سمیت پہ کیا گیا کاری اگر سننے ہوتا تو فورس کندرویٹو ہوتا ہے اور کندرویٹو کا کلیجیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکٹروسٹیٹک فورس کا کلیجیرو ہوتا ہے تو یہ ہمارا ہیان کونکلیجنز تھا اگر ہم اس ایکسپریسنس کو پھردر آگے پڑھائیں تو اس ایکسپریسنس کو ہم پوٹینشل کی کنسرپٹ پہ لے جا کے پورا کر سکتے ہیں ہم نے ورک کی جیفریسنس سیوچ کی اگر ہم کسی سمیت پہ ہم ایک چارج کیو نوک لے رہے ہیں ایک چارج کیو لے رہے ہیں اس کو کیو نوک لے ہیں اگر ہم ایک چارج کیو نوک چارج اس چارج کو اے سے دے کے بھی تک اگر ہم لے جانا چاہتے ہیں تو و کو لکھیں گے ورک کی جیفریسنس ہوتی ہے اگر دیل سیگمنٹ چارج کو کریون کریں گے تو دی دیول ہوگا اف دوت ڈیل یہ ہم نے لیا اور آرے سے لے کے آر بھی تک اس قیلے میں کلے لی ڈیل کو کیا کریں یہ چارج ہے سوچ چارج اور اس چارج کو ہم کہیں سے دور سے لے کے ادھر آ رہے ہیں تو جب ہم سوچ چارج کے پاس چارج کو لے کر آئیں گے کیو نوٹ کو تو کیا ہوگا یہ جو چارج ہے یہ اس کے اوپر فورس و پرسن لگائے گا کیونکہ دونوں کی نیچر سیم ہے تو فورس کی جو تحصہ کام کرے گی وہ ادھر بھی طرف کام کرے گی اور لانا تمہیں ادھر کی طرف رہی ہے تو کسی سمیہ پہ جو ڈی آر اور ڈی آل ہوں گے وہ دونوں انٹی پیلل ہوں گے کیونکہ ڈی آر تو ہم ادھر کی طرف لانا چاہتے ہیں کیونکہ چارج ہمارا انفیٹی سے ایسے آ رہا ہے یا کسی فائنائک مندو سے لے کر آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس ڈی آل ادھر کام کر رہا ہوگا ڈی آر جسٹ اپوزٹ میں کام کر رہا ہوگا تو ڈی آل کی ویلیو ڈی آر کوس پائی ہوگی کوس پائی انٹی پیلل کی وجہ سے تو ڈی آل کی ویلیو مائنس ڈی آر ہوگی کہ ہم جب اسے کھولیں گے تو یہ مائنس ایف ڈی آر دے گا اور جب اسے انٹیگریٹ کر دیں گے ایف کی ویلیو کو پھوٹ کر کے تو یہ ہمارے پاس ایکسپریسنس آئے گا جب لو اس کلٹو کیو نوک کیو اپوزٹ میں مائنس ویلیو پھوٹo بھڑٹamo مائنس ون ون اپوان آر اس پلاس ون اپوان آر بی یہ سا پھائیں گے برابر کیو ڈالٹ بی مائنس وی بی یہ مائنے کوشن نمبر سی oni سے ریپریجنٹ کر دیا ہے کیو در ہی انٹیگریٹ میں پھوٹوں پھوٹی اے مائنس آئے گے پھوٹے اے اسے بندو کے اوپر پھوٹے اے اس کے کارنے ہ مجاہر بی اور وی بھی جو ہے پوٹنشل ہے پوائنٹ بھی پہ ہے اس چارز کے کارن پوٹنشل تو کنسپٹ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے تو تو پوٹنشل دیفرنس کے کارن کرنا پڑتا ہے اگر ہمارا کیونک چارز کسی سورس چارز کے کارن جو پوٹنشل جنگریت ہو رہا ہے ان کے پوٹنشل دیفرنس کو اگر ہم کسی سمیں تیس چارز کے اس سے مجھپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ورک جن ریویڈوٹ ہو جائے گا یہ ایکسپریشنس ہمیں یہ بتا رہا ہے اس پر بیس میں ایک پروبلم بھی یہاں ہمیں نے دسکس کی ہے ایک کو پیٹنشل کنسپٹ کی کہ اگر وی بی برابر ویو ہو تو ورک جیرو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر دو بندو ایسے ہیں جن کے اوپر پیٹنشل سمانے تو پیٹنشل دفرنس جیرو ہوگا اور کیا گیا کاریاں سننا ہوگا تو یہاں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پر ایک پروبلم میں نے کنسپٹ کیلے دسکس کی ہے ایک ہمارا یہاں سورچ چارج ہے یہ کیس چارج ہے سورچ چارج یہاں پر اسکر ہے اور اس کیس چارج کسی سمیں موگ کر رہا ہے یہ ہمارا سورچ چارج ہے اس سی کا مطلب سورچ چارج اور یہ کیس چارج ہے اس کیس چارج کو سرکرل پاتھ میں ہم موگ کر آ رہے ہیں جیسے ہم اسے سرکرل پاتھ میں موگ کر آئیں گے تو اس کی کارل دفر پٹنشل اس بندو پر جنریٹ ہوگا وہ ہوگا 1 upon 4 پیٹنشل اور 2 uponR اس والے بندو پر اس پہ بھی اور اس پہ بھی پٹنشل کیوں کا سیم ہے تو اگر ہم اسے لے کے بھی تک چارج کو لے جائیں اس کیو نوٹ کو تو کیو نوٹ ہاں لے آئیں گے اور یہ پٹنشل دونوں کے سامان ہو جائیں گے اس بندو پر اور اس پہ تو برگ جنریٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی سمیں پہ اس کیو نوٹ چارج کو انی بھی بندووں پر ہم بھواتے رہیں یا تو ایک ہاپ ہاپ پورا پاتھ یہاں تک لے جائیں تب بھی اس بندو پر اس پالے پوائنٹ پر اس پوائنٹ کے اوپر پوٹنشل سیم ہوگا تب بھی برگ جیرو ہوگا پورا اگر واپس آ جائیں ان کے تب بھی برگ جیرو ہوگا اگر ہم ایک پرٹیکولر پوائنٹ لے لیں کوئی اس پر بھی برگ کیا گیا سننا ہوگا کیونکہ ہر پوائنٹوں کے اوپر پوٹنشل یپنینس جیرو بن رہا ہے تو کیا کیا گیا ساتھ کار یہ سننا ہوگا تو اس جائب کی پروبلم ساتھ ہی رہی ہیں کمکیسنس میں اس لئے اس کنسٹ کو کلیر رکھیں تو باقی میں پوٹنشل کے آگے لیکچر دینے والا ہوں ان پر پوٹنشل پر جسکس کروں گا پوٹنشل کا فلیکل سگنیپکیس کیا ہے کب ہم پوٹنشل کو ایولوٹ کریں کب پوٹنشل سے ایڈوانٹیز ہے کب ہم الیکٹری فیڈ کو ایولوٹ کریں پوٹنشل سے ہم الیکٹری فیڈ کو کیسے ایولوٹ کرتے ہیں ہم الیکٹری فیڈ سے پوٹنشل کو کیسے ایولوٹ کرتے ہیں بھی آگے ویڈیو دیکھتے رہے ہیں میں سب میں جسکس کرنے والا ہوں خوشگیتر جسکس ہم دوں گا پوٹنشل کے اوپر جائے کیسے ایڈوانٹ کنسٹ ایک چھوٹا سا انکوڈیکشن اس میں دینے کا پریاس کیا ہے اب جو دو پروبلم میں اس پر جسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہم اگر ہم الیکٹری فیڈ پتا ہے گوئنے کو کوٹنشل کے اندر پوچھتا ہے کہ پوسیبل الیکٹری فیڈ کو ریپریجنٹ کر رہا ہے یا پوسیبل الیکٹری فیڈ کو ریپریجنٹ نہیں کر رہا تو اس میں کارلی ہم ایولوٹ کرتے ہیں پہلی پروبلم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیو دے رکھا ہے کہ ایکس وائی آئی کے پلس two وائی جے جے پلس three ایکزی کے پلس دے رکھا ہے تو اس کا کارلی ہم نکالتے ہیں چیک کر آرہا کہ پوسیبل الیکٹری فیڈ ہے x gel over gel y gel over gel z x e by e z تو determine کیلے لیتے ہیں 3 by 3 کی اور کلی کو repliant کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اسے جیرمنٹ کو خل لے کا ہمارا جنرل ایکس پریسنس ہے اس کو ہاں پہ لیتے ہیں ان دونوں کی آپس میں gel over gel y کرتے ہیں e z component کا تو gel over gel y کریں گے 3 x z کریں گے ہم نے کیا minus gel over gel z 2 by z کا کریں گے یہ ہے کیا پھر پہلے چیل کو چھوڑ کے ہم minus کے ساتھ لیتے ہیں مائنس ج اس کو اور اس کو دونوں کو ڈھک لیتے ہیں اس کی اس کے ساتھ مٹیپلائی کرتے ہیں جل اوپا جل ایکس تھی ایکس جگ اس کی اس کے ساتھ کرتے ہیں پارسے گیریوٹیوب x y کا لیتے ہیں جیلو اکرsideLz کے رہی ایک آمد پھر اس کے بعد start پہم کرتے ہیں K اس کو پورے کو ڈھک دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے پارسے گیریوٹیوب لیتے ہیں جیلو اکر اس کے ساتھ لیتے ہیں مائنس جیلو اکر fixed اس کے بعد اسے solve کرتے ہیں تو جیسے ہم اس میں دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے Y کو اپیسینٹkan بکنے کے 0 ہو جائے گا اس میں z کا کوفیسینٹ ہے تو یہاں مائنس 2y بچے گا اسے ہاں دکھ لیں گے ایسے ہی ہاں کریں گے دل اوپر دل ایکس کریں گے اس کا 3z بچے گا مائنس j کے ساتھ اور ہاں z ہے نہیں تو یہ 0 ہو جائے گا دل اوپر دل ایکس 2yz کا 0 ہو جائے گا کیونکہ x نہیں ہے اس کے ریسپیکٹ کریں گے تو یہاں سے ہمیں مائنس x مل جائے گا تو یہ کرلی جو ہمیں آیا وہ 0 نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کسی سمیہ پہ possible electrostatic field نہیں ہوگا impossible electrostatic field کیونکہ ہاں کرلی 0 نہیں آرہا ہے اگلی جو problem میں ایک میں نے discuss کی ہے ایسی problems جس میں possible electrostatic field ہاں کرلی کی value 0 آئے گی جیسے electrostatic field رکھا ہے k کوئی constant اور bracket میں y² آئی plus 2xy plus z² j ke plus 2yz k تو اگر ہم اس کی comparison کریں تو یہ x کو represent کرے گا یہ ey کو کرے گا اور یہ ez کو کرے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کرلی لیتے ہیں کرلی کو لکھتے ہیں ij کے j0 over jx j0 over jy j0 over jz ex کی value کو y² لکھ دیتے ہیں ey کو 2xy plus z² لکھ دیتے ہیں اور ez کو 2yz یہ دکھا ہم نے اس کو solve کر دیتے ہیں i this one پھر اس کا اس پوری term کا اس کے respect part سے جائے گے کیونکہ یہ ہے لیا ہم نے minus j0 over jz 2xy plus z square یہاں لیا پھر یہاں سے minus j2 کریں گے اس کو ڈھک لیں گے اور اس کو ڈھک لیں گے j0 over jx 2yz کا کریں گے this one minus j0 over jz y² کریں گے this one plus k اس کو cover کر لیں گے اس کو کر لیں گے پھر اس term کا اس کے respect لیں گے part سے j0 over jx 2xy plus z square minus j0 over jy کریں گے y² تو determine کو open کرنے کا ہم نے general method use کیا ہے میں بتا رہا تھا کیسے ہم solve کرتے ہیں اسے یہاں سے جب اس کا کریں گے differentiation with respect to y تو یہاں سے آیا گا 2z this one یہاں سے بھی لیں گے تو یہاں تو z ہے تو یہ تمہیں cancel out ہو جائیں گے تو 0 آ جائے گا اسی طریقہ سے ہاں دیکھیں گے x کا copy cent نہیں ہے یہ 0 ہوگا z کا نہیں ہے یہ 0 ہوگا تو یہ term 0 ہو جائے گی this one اور k والی term میں دیکھیں گے تو ہمیں ملے گا x respect 2y اور جب y square کریں گے j0 over jy تو here سے آ جائے گا ہمیں دے دیتا ہے questions اور پوچھتا کہ possible electrostatic feed ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں کرلی evaluate کرلی اور کرلی evaluate کردے کے بعد میں چیک کر لیں کہ کرلی جب کسی سمیے پر 0 آرہا ہے تو possible electrostatic feed ہے اور کرلی 0 نہیں آرہا ہے تو possible electrostatic feed نہیں ہے دیکھتے رہیں آگے میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور آگے اسے سبسکرائب کرتے رہیں میں electrostatic میں اور بہت ساری important problem discuss کرنے والا ہوں دھنی بات